اکسفورڈ ایسٹروجینکا کی کرونا ویکسین کی ایک ڈوز سے موت کا خطرہ 80% کم ہو سکتا ہے پابلک ہیلتھ انگلینڈ نے سنوار کو اکسفورڈ ایسٹروجینکا دوارا جاری نئے ڈیٹا کے آدھار پر ادعویٰ کیا ہے ویکسین کے سائر ایفیکٹ دیکھتے ہوئے ہیلتھ آتھارٹیز نے پچھلے سبتہ ہی اسے چالیس سال سے کم عمر کے لوگوں کو ایسٹروجینکا کی ویکسین نہ دینے کی سفارش کی تھی اس اسٹروجینکا کی ویکسین نہ دینے کی سفارش کی تھی اس اسٹروجینکا کی ویکسین نہ لینے والوں کی تلنا میں ایسٹروجینکا کی پہلی ڈوز نے 55% لوگوں کو بچاؤ کیا جبکہ فائزر کی پہلی ڈوز 40 فیصدی تک کار گر رہی انگلینڈ کے پبلک ہیلتھ دپارٹمنٹ کے مطابق سنکرمن کے بچاؤ کے ساتھ ویکسین کے نتیجے بے حد پر بھاوشالی ہیں ویکسین کی سنگل ڈوز مرتی ادھر کے خلاف 80% تک بچانے کے سمان ہی ہے یوکے میڈیسن اینڈ ہیلتھ کیئر پروڈکس ریگولیرٹی ایجنسی کی پرمک جون رینے نے ویکسین کے بچاؤ میں آتے ہوئے کہا تھا کہ اس کا اسپش مطلب یہی ہے کہ یہ ویکسین ابھی بھی ادھکانش لوگوں کو کرونا کے جان لیواز سنکرمر سے بچانے میں سکشم ہے وہوں میں بھی انوپاد پوری طرح سے سندلت ہے کرونا ویکسین اور لاکڈاؤن سے جڑی ہر خبر سب سے پہلے پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں